لا الہ ان اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیجیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادي لا ونشہدو ان لا الہ ان اللہ وحده لا شريک لا ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في الكلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین ولا يزید الظالمین الا خسارا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لکاو عليك صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحنو على ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیجئے بزرگان محترم امت کے نو جوانوں پیارے بچوں اور ریسیور کے واسطے سے سننے والی میری پیاری ماں محترمہ بہنیں اور پیاری بچیاں بڑی مبارک گھڑی ہے تراوی میں قرآن کریم کا ختم ہوا ہے مبارک راتے ستائیسوی رات گویا کئی مبارک چیزیں اس جگہ پر اور اس وقت میں جمع ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالی ان مبارک گھڑیوں کی قدردانی نصیب فرمائے سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرنا چاہوں گا ہمارے ان حفاظ کرام کا کہ جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت اور لگن کے ساتھ میں پورے رمضان المبارک میں ہمیں قرآن کریم سنایا اللہ تبارک و تعالی ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے اللہ تعالی ان کے پڑھانے کو قبول فرمائے اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہماری تراوی کی حاضری کو قبول فرمائے یہ چاروں حضرات جنہوں نے مل کر قرآن کریم سنایا ہم ہمارے امام محترم مولانا رزوان صاحب کے بھی شکر گزار ہے ہم اسی طریقے سے قاری سہل نمازی کے بھی شکر گزار ہے اسی طریقے سے حافظ اور فراز کے بھی شکر گزار ہے اور اسی طرح حافظ عابید مولوی کے بھی شکر گزار ہے اور حافظ عابید کے لئے دعا بھی کریں کہ آئندہ بڑی پابندی کے ساتھ بغیر ناغے کے انشاءاللہ و تعالی بہت اچھی طرح وہ قرآن سنائیں گے بہرحال ہم چاروں حفاظ کرام کے بڑے شکر گزار ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے محترم حضرات ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی شاپ پر گئے اور ہم نے وہاں سے جا کر واشنگ مشین خریدا یا ڈش واشر خریدا یا ڈرائر خرید لیا ہم جب اس سامان کو اس پروڈک کو جو ہم نے دکان سے خریدا ہے اس کو جب ہم لے کر آئیں گے اور جب اس سامان کو اس مشین کو جو ہم نے خریدا ہے جب ہم اسے کھولیں گے تو اندر جہاں پر وہ ڈش واشر وہ واشنگ مشین یا وہ ڈرائر ہوگا اس کے ساتھ میں اسی ڈبے میں سے ایک گائیڈ بک میں ملے گی اور یہ گائیڈ بک ان مینوفیکچررز کی طرف سے ہوتی ہے جنہوں نے اس مشین کو بنایا ہے اس لئے کہ وہ مینوفیکچررز اس مشین کے انسائیڈ اور آؤٹسائیڈ کو اندر اور باہر کو ماں لہو اور ماں علیہا کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس بنا پر انہوں نے ایک گائیڈ بک اس کے ساتھ میں رکھ دی ہے ہم جب اس مشین کو نکالتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس گائیڈ بک کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر گائیڈ بک کے اندر دیکھتے ہیں کہ مشین کو سیٹ اپ کس طرح کرنا ہے انسٹال کس طریقے سے کرنا ہے یوز کس طریقے سے کرنا ہے استعمال کرنے کا بہترین طریقہ کونسا ہے کس وقت کونسی جگہ پر سوچ کو اور بٹن کو رکھ کر استعمال کیا جائے گا ان ساری چیزوں کو ہم اس گائیڈ بک کے اندر پڑھتے ہیں اور اسی کے مطابق پھر ہم اس مشین کو چلاتے اور شروع کرتے ہیں اور جس نے بھی اس گائیڈ بک کو پڑھ لیا سب سے پہلے تو مشین کی فاظت ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پورا پورا اس مشین کے ذریعے فائدہ اٹھا سکے گا یہ کومن باتیں جو ہم سب جانتے ہیں کوئی بھی پروڈکٹ کھرید کر ہم لے آئے کوئی کوموڈیٹی اٹھا کر لے آئے تو سب سے پہلے ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کے چلانے کا طریقہ سیٹ اپ کا طریقہ انسٹال کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح اس کا انسٹالیشن کیا جائے اس کی ہم فکر کرتے ہیں جس طریقے سے اس گائیڈ بک کو پڑھ کر سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں بلکہ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ خرید کر لے کر آئے اور ماں باپ کو انگلش نہیں آتی ہے تو اپنے بچے کو بلا لیں گے کہ ڈکرائیاں وہاں ہوں لکھے لچے بتاؤ اور پھر وہ بچہ بتاتا جائے گا یہ اسی طریقے سے اسے چلائیں گے بچہ نہیں ہے تو پڑوسی کو اٹھا کر لے آئیں گے کہ بھئی ذرا بتانا کس طرح سٹیپ کرنا ہے کس طریقے سے چلانا ہے اس کی فکر کی جاتی ہے اور اگر کسی نے اس مشین کو خریدا خریدنے کے بعد اندر سے گائیڈ بک بھی نکالی اور پہنی مرتبہ اس مشین کو استعمال کرتا ہے لیکن گائیڈ بک کو اٹھا کر پھینک دیا کہ مجھے نہیں دیکھنا ہے اور جیسے جی میں آیا جس طرح دل میں آیا اسی طرح اس نے انسٹال کیا اسی طرح سٹ اپ کیا اسی طرح چلانا شروع کیا نقصان یہ ہوگا کہ یا تو وہ مشینی بگڑ جائے گی یا چلو بگڑی نہیں چل پڑی تو جتنے فائدے تھے ان تمام فائدوں کو وہ حاصل نہیں کر پائے گا اس لئے کہ وہ ناواقف تھا اور ناواقفیت کی وجہ سے اور گائیڈ بک نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے لئے پرابلم یہ ہو گیا کہ وہ اس کو سمجھ نہیں پایا اس سے یہ پتا نہیں چلا کس طرح چلانا چاہیے تو یا تو مشین کو خراب کر دے گا یا یہ ہے کہ پورا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا میرے بھائیو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کائنات میں ایک بہت قیمتی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا اللہ اس کے منفیکچرر ہے اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو بنائے اور خود قرآن کہتا ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ فرماتے ہیں زمین بھی میں نے بنائی آسمان بھی میں نے بنایا کائنات کو بھی میں نے بنایا تو کائنات اللہ نے بنائی انسان کو اللہ نے پیدا کیا زندگی اللہ تبارک و تعالی نے دے تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو تیار کیا اور انسان کو بہت قیمتی زندگی بھی دے دی لیکن اس کائنات کو پیدا کرنے کے ساتھ اور انسان کو یہ قیمتی زندگی دینے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ایک گائیڈ بک بھیج دی اور انسانوں کو یہ کہا کہ یہ زندگی جسے تمہیں چلانا ہے یہ کائنات جس میں تمہیں زندگی گزارنا ہے تمہیں بھی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زندگی اچھی طرح گزرے زندگی سے پورا فائدہ اٹھاؤ کائنات کے جتنی نعمت اللہ کی ہے اس سے پورے طور پر متمتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہم بھی تمہیں ایک گائیڈ بک بیجتے ہیں جو بک آف گائیڈنس ہے اور جس کا نام قرآن کریم ہے گائیڈ بک کو بھی بیجا اور اس کی تشریح کو بھی بیجا اس گائیڈ بک کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھی زبان سے حدیثوں کو بیان کروا دیا یہ گائیڈ بک یہ اس کی تشریح یہ قرآن یہ حدیث ان دونوں کو جو پڑے گا اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کے اوپر چلے گا وہ اس کائنات میں بھی فائدہ اٹھائے گا اس قیمتی زندگی کو بھی صحیح طریقے سے چلائے گا اور اگر اس نے اس گائیڈ بک کو پھینک دیا اس کا استعمال نہیں کیا اور بغیر گائیڈ بک کے گائیڈنس کے وہ خود کی منمانی سے زندگی گزارنے کے لیے گیا جس طرح وہ مشین خراب ہو جائے گی یہاں اس کی قیمتی زندگی بھی برباد ہو جائے گی یا جس طرح اس مشین سے وہ پورا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا یہاں پر اپنی اس قیمتی زندگی سے بھی وہ پورا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اس گائیڈ بک میں ہمیں بتلایا گیا اے لوگو تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے اور اس زندگی میں سب سے قیمتی چیز ایمان کی دولت ہے یہ ایمان ہے تو ہم روزے رکھتے ہیں یہ ایمان ہے تو ہم مسجدوں میں آتے ہیں یہ ایمان ہے تو ہم ترابی پڑتے ہیں یہ ایمان ہے تو آج ہمیں پتا ہے کہ مبارک رات ہے ہو سکتا ہے شب قدر ہو معرفت کی رات ہے اس بنا پر ہم مسجدوں میں آگئے اور نیت کر کے آئے کہ مولا آج کی رات تو میرا میں تیرا آج کی رات عبادت کر کر کے تیری رضا مندی کو حاصل کر لوں گا یہ ایمان کی دولت تھی تو ہم نے یہ سوچا یہ سمجھا یہ ایمان کی دولت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کیا مقام ہے حرمین شریفین کا کیا مقام ہے مکہ مکرمہ کا کیا مقام ہے مسجد نبوی کا کیا مقام ہے مسجد اکسا کا یہ ایمان کی دولت ہے جو ہمیں ان ساری چیزوں کو بتلا رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ کی آلِ مجمعین کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ جو بک آف گائیڈنس قرآن انہیں ملا تھا اس قرآن کریم کو انہوں نے پڑا پڑھ کر سٹیڈی کیا اور سٹیڈی کر کے اپنی زندگی میں اتارا اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے اور یاد رکھنا میرے بھائیو یہ جو واشنگ مشین اور ڈش واشر وغیرہ آپ لے کر آئے اگر اس کو صحیح طور پر استعمال نہیں کیا اور گائیڈ بک کے مطابق ہم نے سوپ کی ٹیبلٹ یوزنے کی ہم نے ڈش واشر میں وہ اس طریقے کی سولٹ نہیں ڈالے ہم نے وہ رنس ایڈ کو استعمال نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری وہ کموڈیٹی ہمارا وہ مشین خراب ہو جائے یہ اگر خراب ہو جائے گا اس کا ریپلیسمنٹ ہو جائے گا اگر یہ دنیا کا مشین خراب ہو گیا اس کا ریپلیسمنٹ ہو جائے گا یا اس کو ریپیر کر دیا جائے گا لیکن زندگی جو اللہ تبارک وطالہ نے دی ہے اور گائیڈ بک بھیج کر دی ہے اگر یہ زندگی برباد ہو گئی اس کا ریپلیسمنٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتا زندگی ایک بار ملتی ہے ایک بار انسان جی کر دنیا میں آتا ہے یہ اگر بگڑ گئی اور اگر ہم نے اس بک آف گائیڈنس کا استعمال نہیں کیا اگر زندگی چلی گئی اور بگڑ گئی اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہوگا ہاں ریپیر ہو سکتی ہے لیکن ریپیر ہوتے ہوتے اتنا ٹائم نکل جائے گا کہ زندگی کے قیمتی موقع ہاتھ سے چلے جائیں گے اس بنا پر اللہ تبارک وطالہ نے یہ جو قرآن کریم کی دولت دی ہے جس قرآن کریم کو آج ہم نے ختم کیا بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی اللہ کی کتاب ہے بڑی مبارک کتاب ہے اللہ اس کتاب کیا میں قدردانی نصیب فرمائے قرآن کا مقام تو دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب تورات دے رہے تھے خدا کا حکم آیا اے میرے نبی موسیٰ تور پہاڑ پر آ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کہا اے میرے نبی موسیٰ چلا کرو فورٹی ڈیس تک یہاں پر بیٹھ کر عبادت کرو فورٹی ڈیس تک حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے رہے روتے رہے اللہ کو مناتے رہے اس کے بعد جا کر اللہ نے انہیں تورت نصیب کی ہے جب انجیل کو دینے کا وقت آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے میرے نبی عیسیٰ تمہاری عبادت گاہ میں چلے جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے فرمایا جب تک میں تمہیں نہ کہو اس وقت تک عبادت گاہ سے باہر نہ نکلنا میری عبادت کرتے رہو میں تمہیں انجیل دیتا رہوں گا اور جب تک میری پرمیشن نہ ملے اس وقت تک عبادت گاہ سے باہر نہ نکلنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادت گاہ میں بیٹھے رہے عبادت کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انجیل دے دی اس کے بعد میں انہیں باہر نکلنے کی اجازت دی حضرت دعود علیہ السلام کو زبور دی گئی حضرت دعود علیہ السلام کو تو فرمایا کہ جاؤ تمہارے مابد میں مابد عبادت کھانے میں تمہارے مابد میں جاؤ اور عبادت کرو ہم جب چاہیں گے تمہیں زبور دے دیں گے تاریخی روایت بیان کرتی ہے کئی سالوں تک حضرت دعود علیہ السلام اپنے مابد میں عبادت کرتے رہے کرتے رہے اس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں زبور سے نواز دیا لیکن جب قرآن کے دینے کی باری آئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دینے کا ارادہ کیا تو یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب ادھر چلے جاؤ میرے محبوب ادھر چلے جاؤ میرے محبوب وہاں بیٹھ جاؤ نبی کی تو شان یہ ہے نبی مکہ میں گئے تو قرآن مکہ میں اتر گیا نبی مدینہ میں گئے تو قرآن مدینے میں اتر گیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے محبوب کی شان ہے کہ نبی مکہ میں چلے گئے اللہ نے قرآن وہاں بیج دیا نبی مدینہ میں چلے گئے اللہ نے قرآن وہاں بیج دیا اتنی بڑی دولت قرآن کریم کی ہے سب کو نصیب فرمائے اللہ اس قرآن کریم کی قدردانی نصیب فرمائے یہ قرآن کی کیا اہمیت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے کیا تعلق تھا ایک بڑی عجیب روایت سناؤں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اپنی داڑی میں اس طرح ہاتھ گمائیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑی میں اس طریقے سے ہاتھ گمائیا ہاتھ پھرایا داڑی کے دو بال مبارک نیچے گر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑی مبارک کے دو بال مبارک نیچے گر گئے جیسے ہی وہ دو بال نیچے گرے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں دونوں بال اٹھا کر رکھ لیے پیار تھا محبت تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز سے پیار کرتے تھے ابھی تو داڑی مبارک کے دو بال نیچے گرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں بالوں کو لیا اور لے کر اپنے پاس رکھ لیا یدرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں وہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سارے صحابہ بیٹھے ہیں اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو ایک رات میرے اوپر ایسی آنے والی ہے میں آگ چاہوں گا آگ نہیں ملے گی میں پانی چاہوں گا پانی نہیں ملے گا اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں لائٹ اور روشنی کے لیے فائر کا استعمال ہوتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے من جانب اللہ یہ بتلایا گیا ہے کہ میری زندگی میں ایک رات ایسی آنے والی ہے میں آگ اور فائر چاہوں گا مجھے فائر نہیں ملے گا میں پانی چاہوں گا مجھے پانی نہیں ملے گا یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ چلے گئے ہفتے گزر گئے مہینے گزر گئے ایک مدت ہو گئی ایک رات ایسا ہی ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے ہوئے ہیں آگ کھلی آگ کی ضرورت تھی کہ روشنی کرے تو کچھ نہیں ملا پانی کی ضرورت تھی کہ پانی پیے تو کچھ نہیں ملا اٹھے آگ نہیں ملی پانی پینا چاہا پانی نہیں ملا اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ آگ بھی نہیں ملی وہ پانی بھی نہیں ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں آگے بڑھے اپنے گھر کا دروازہ کھولا کہ باہر نکلے جب دروازہ کھولا ہے تو دیکھا کہ کوئی باہر کھڑا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندھیرے میں فرمایا من انتا کون ہو تم رات کے اندھیرے میں جواب ملا ابو بکر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ابو بکر میں ابو بکر ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے رات کا سناٹہ رات کا اندھیرہ آدھی رات کو اس اندھیرے میں میرے دروازے کے باہر کیوں آئے ہو کیا بات پیش آگئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگ بھی لے کر آیا ہوں پانی بھی لے کر آیا ہوں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگ بھی لے کر آیا ہو پانی بھی لے کر آیا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشوے دونوں چیزوں کو لے لیا اور پھر سوال کیا ابو بکر تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج ہی کی رات مجھے آگ کی ضرورت پڑے گے مجھے پانی کی ضرورت پڑے گے تمہیں کس نے بتا دیا کہ آج ہی کی رات مجھے ضرورت پڑے گے کہ تم دروازے پر آگ بھی لے کر کھڑے ہو پانی بھی لے کر کھڑے ہو میرے بھائیوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ نے یہ کہا تھا کہ ایک رات آنے والی ہے مجھے آگ کی ضرورت پڑے گے آگ نہیں ملے گے پانی کی ضرورت پڑے گے پانی نہیں ملے گا اے اللہ کے نبی اس رات سے لے کر آج تک ہر رات کو باہر یہ دونوں چیزیں لے کر کھڑا رہتا ہو کیا محبت تھی حضرت ابو بکر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات سے لے کر آج تک میرا روزانہ کا معمول ہے یہ دونوں چیزیں لے کر کھڑا ہو کہ پتا نہیں میرے محبوب کو کب ضرورت پڑ جائے اور میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو جائے یہ محبت تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی بنا پر تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے میرے صحابہ سن لو تم میں سے جس نے بھی میرے اوپر احسان کیا ہے میں نے سب کا حق ادا کر دیا تم میں سے جس نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا میں نے سب کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے کہ ابو بکر کا میں نے حق ادا نہیں کیا میں کر بھی نہیں سکتا ہو میرے ابو بکر کا حق تو میرا خدا ادا کرے گا بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل میدانے میں شر ہوگا دینے والا اللہ ہوگا لینے والا ابو بکر ہوگا یہ مقام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ایک جگڑا ہو گیا وہ بھی تو انسان تھے ہماری طرح انسان جگڑے ہو جاتے تھے انسان کا مزاج ہے غصہ آتا ہے لڑ لیتا ہے لڑ لیتا ہے ختم ہو جاتی یہ بات ارے ہم اپنی بیویوں کو لڑنے میں نہیں چھوڑتے ہیں لڑائی پر آگئے تو بیوی کو سنایا لڑائی پر آگئے تو دوست سے لڑ پڑے ہم تو ہر ایک سے لڑتے رہتے ہیں وہ واقعہ مشہور ملہ نصر الدین کا کہ ایک مرتبہ ملہ نصر الدین قبر پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے قبر پر روے جا رہا ہے ہائے تو چھوڑ کر چلا گیا ہائے تو چھوڑ کر چلا گیا یہ تُو نے کیا کیا ملہ نصر الدین روے جا رہے ہیں کوئی آیا وہاں پر کہنے لگا کہ ملہ بہت رو رہے ہو بہت گم تمہارے چہرے پر معلوم ہوتا ہے آخر کیوں رو رہے ہو کیا ہو گیا کہا یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہائے حسرت یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا کسی نے پوچھا تمہارا باپ تھا تمہارا باپ تھا باپ کی جدائی پر روتے ہو جواب دیا کہ نہیں ہے میرا باپ نہیں تھا تو اس نے پوچھا کیا تمہارا بھائی تھا بھائی کی جدائی پر روتے ہو کہا کہ نہیں وہ میرا بھائی بھی نہیں تھا پوچھنے والے نے کہا کیا وہ تمہارا بھائی تھا اور تمہارا بیٹا تھا تمہاری اولاد تھی انہوں نے کہا کہ نہیں وہ میرا بیٹا بھی نہیں تھا وہ حیران ہو گیا کہ ملہ نصر الدین دھاڑے مار مار کر روتا ہے اور اس کو پوچھو تو کہتا ہے میرا باپ نہیں میرا بھائی نہیں میرا بیٹا نہیں اس نے کہا پھر کون تھا تمہارا کہ تم اتنا رو رہے ہو اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا میری بیوی کا پہلا شوہر تھا میری بیوی کا پہلا شوہر تھا خود دنیا سے چلا گیا اور بلا میری گردن میں ڈال کر گیا تو ملہ نصر الدین نے کہا خود دنیا سے گیا مصیبت میری گردن میں ڈال کر گیا تو لڑائی جگڑے تو گھروں کے اندر ہوتے رہتے ہیں اور یہ محبت کی علامت ہے جو میاں بیوی لڑے نہیں سمجھ جانا کہ ایک دوسرے کے اوپر گالم ہے بیوی کچھ نہیں بولتی ہے میاں ظالم میاں چپ چاپ بیوی ظالم دونوں لڑے مطلب محبت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بتلایا کہ ایمان والوں میں مسلمانوں میں جگڑے ہو سکتے ہیں لیکن ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ تین دن سے زیادہ وہ قطع تعلقیں نہیں کرتے ہیں تو بات چل رہی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو تو میں میں ہو گئی جگڑا ہو گیا اور اس کیس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائٹ تھے حضرت ابو بکر رونگ تھے جگڑا ہوا جب بہت بڑھ گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے غلطی میری ہے عمر نے صحیح بات گئی کہا عمر ایم سوری مجھے ماف کر دو عمر پلیز فارگیو میں مجھے ماف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں ماف کروں گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکنڈ ٹائم پلیڈ کرتے ہیں کہ عمر معافی چاہتا ہوں مجھے ماف کر دو میری غلطی ہو گئی عمر نے منع کر دیا ابو بکر میں نہیں معاف کروں گا حضرت ابو بکر تڑپ اٹھے کہ میری غلطی تھی عمر سے معافی مانتا ہو عمر معاف نہیں کرتے ہیں اگر عمر نے معاف نہیں کیا تو آخرت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان اور اسی پریشانی کے عالم میں سیدھے پہنچ گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پار چہرہ اترا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ابو بکر کو دیکھا اترے ہوئے چہرے کے ساتھ آئے فوراں سمجھ گئے میرے ابو بکر کو مندک ہوا ہے اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے یہ چہرہ اترا ہوا کیوں ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتلایا میں پلیڈ کر کر کے عمر سے معافی مانتا ہوں لیکن عمر معاف کرنے کے لئے تیار نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اتنا غصہ آیا چہرہ بدل گیا ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں گھر پر گئے لیکن جب گھر پر بیکھے تو سوچنے لگے کہ عمر یہ تُو نے اچھا نہیں کیا وہ ابو بکر جھب جھب کر تُجھ سے معافی مانگ رہے تھے اور ابو بکر معافی مانگ مانگ کر کہہ رہے تھے معاف کر دے پھر بھی تُو نے معاف نہیں کیا عمر تُو اتنا بڑا بن گیا کہ معافی مانگنے والے کو معاف نہیں کرتا ہے عمر تُو نے بہت بڑا گناہ کیا حضرت عمر بے قرار ہے سیدھے بھاگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر بیٹے ہیں حضور کا چہرہ غصے میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر پر غصہ آیا ہے حضرت عمر آئے کہا اللہ کے نبی علیہ وسلم مجھے معاف کر دو اللہ کے نبی غلطی ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے جھک جھک کر مجھ سے معافی مانگی لیکن میں نے معاف نہیں کیا مجھے معاف کر دو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں نہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی غلطی نہیں ہے غلطی میری تھی مجھے معاف کر دو دونوں معافی مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا عمر جب ابو بکر نے معافی مانگی تھی تو تم معاف کر دیتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا مجھے اس وقت احساس نہیں ہوا اب میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے عمر تم نے معافی مانگ لے لیکن یاد رکھنا آئندہ میرے ابو بکر کو کبھی تکلیف نہ پہچانا اس لے کہ ابو بکر وہ ابو بکر ہے کہ جب تم سب لوگ مجھے دھکے مارتے تھے ابو بکر مجھے پناہ دیتا تھا جب سارے لوگ دھکے مار رہے تھے اس وقت ایک ہی تھا ابو بکر جو غار میں بھی میرے ساتھ تھا ہجرت میں بھی میرے ساتھ تھا ہر گھڑی میرے ساتھ تھا اس لئے عمر میرے ابو بکر کو کبھی تکلیف مت پہچانا یہ مقام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین ہے ایک شخص آ گیا کہنے لگا ابو بکر تم ایسے تم ایسے تم نے یہ برائی کی تم ایسے ہو تم ایسے ہو برائی کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں جب وہ بول بول کر تھک گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھائی جو کچھ بھی تُو نے میرے بارے میں کہا میں ایسا میں ویسا اگر میں واقیتاً ویسا ہوں تو اللہ مجھے معاف فرما دے اگر میں واقیتاً ایسا ہو اللہ مجھے معاف فرما دے اور اگر جو تُو نے میرے بارے میں کہا میں ویسا نہیں ہو تو تُو نے غلطی کی ہے اللہ تجھے معاف فرما دے تُو نے غلطی کی ہے اللہ تجھے معاف فرما دے یہ تھے صدیق ادبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحال ذرا بات ہٹ گئی میں وہ حدیث پیش کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑی مبارک پر ہاتھ رکھا دو بال مبارک نیچے گر گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں دونوں بال اٹھائے اپنے پاس رکھ لئے مجلس ختم ہوئی کسی نے دیکھا نہیں تھا مجلس ختم ہوئی بڑے پیار سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بال مبارک کو لے کر اپنے گھر پر گئے اور گھر میں ایک کونے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر کی طرف ایک کونے میں بہت ہی حفاظت کے ساتھ رکھ دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر رکھ کر باہر آئے جب باہر آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ کمرے کے اندر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے میرے گھر میں کوئی نہیں ہے میں اکیلا ہو اندر تلاوت کون کر رہا ہے فوراں کمرے کے اندر گئے کچھ سمجھ میں نہیں آیا پھر باہر آ گئے کہ شاید مجھے وہم ہو گیا ہے اور وہم لگتا ہے کہ کوئی تلاوت کرتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے سے واپس باہر آئے جب باہر آئے ہے پھر تلاوت کی آواز برابر سنائی دے رہی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے گھر میں کوئی نہیں ہے کون ہے وہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اندر گئے اندر گئے اور برابر غور سے سننے لگے آواز سنتے گئے آگے بڑھتے گئے جب آگے بڑھا تو دیکھا کہ ان دونوں بال مبارک میں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے حیران ہو گئے یہ کیا بال مبارک سے قرآن کی تلاوت کی آواز حیرانی کے عالم میں دونوں بال مبارک کو پکڑا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر انس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمان ہو گیا آپ کے دو بال مبارک کو لے کر گیا تھا گھر میں رکھتا ہو بال مبارک میں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتعجب یا ابا بکر ان الملائکت یدورون حول شعری ویتلون القرآن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تعجب مت کرنا فرشتے جو اللہ کے ہیں وہ میری بال کے اردگر چکر لگاتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اندازہ تو لگاؤ وہ نبی کتنا پیارا نبی کا جسم کتنا پیارا نبی کا بدن کتنا پیارا نبی کی ادا کتنی پیارے اللہ اس پیارے نبی پر قربان ہونے کی ہمیں توفق نصیب فرمائے بڑا اوچا مقام تھا آقا احمد نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت ہے اپنی اولاد میں سے حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹے تیرے باپ کی موت کا وقت آیا ہے تیرا باپ دنیا سے جا رہا ہے بیٹے اپنے باپ کی وسیعت سن لیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام سے فرماتے بیٹے اپنے باپ کی وسیعت سن لیں میری وسیعت یہ ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت ہو جب بھی کوئی حاجت ہو تو اللہ کے سوا کسی سے سوال نہ کرنا اور اے میرے بیٹے جب تجھے ایسا لگے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے جب تجھے ایسا معلوم ہو کہ میں دعا کرتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی ہے اے میرے بیٹے جب تجھے ایسا لگے تو آخری نبی جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیج دینا اللہ درود کی برکت سے تیری دعا کو قبول کر دیں گے جب حضرتِ آدم علیہ السلام نے یہ کہا تو حضرتِ شیس علیہ السلام نے پوچھا ابباجان یہ آخری نبی محمد کون ہے میں تو انہیں نہیں جانتا صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ آدم علیہ السلام نے جواب دیا ارے میرے بیٹے میں تو جنت میں رہ چکا ہوں میں تو جنت میں رہ کر آیا ہوں اے میرے بیٹے قسم خدا کی کھا کر کہتا ہو کہ جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے کہ جس درخت کے پتے پر محمد لکھا ہوا نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ جنت کے ایک ایک درخت کے ایک ایک پتے پر اس کالی کملی والے کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے تو اللہ نے نبی دیا وہ اتنا پیارا قرآن دیا وہ اتنا پیارا یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انام کے طور پر ملا ہے ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ یہ بک آف گائیڈنس جو قرآن کریم ہمیں ملی ہے اس کتاب کے اوپر ہم عمل کریں یہ کتاب ہمیں بتلاتی ہے یہ راستہ جنت میں جائے گا یہ راستہ جہنم میں جائے گا نیکی کروگے اللہ راضی ہوگا برائی کروگے اللہ ناراض ہوگا تو بڑی پیاری کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے ہم اس کتاب کے اوپر عمل کریں اور دیکھو ایک بات یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شبِ میراج کے موقع پر جنت بھی دیکھ کر آئے جہنم بھی دیکھ کر آئے اس لئے حضور کو پتا ہے جنت کیسی جہنم کیسی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے کہ جنت اس طرح کی ہے جہنم اس طرح کی ہے اور وہ نبی جب ہمیں کہہ دے میں جنت دیکھ کر آیا ہو وہ اس طرح کی ہے جہنم اس طرح کی ہے دیکھنے والے نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے ہمیں تو صرف عمل کرنا ہے اور جو عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی لا زوال نعمتوں سے مالا مال کر دے گا اور جو عمل نہیں کرے گا اس بوک آف گائیڈنس کو سائیڈ پر رکھ دے گا اور اسے پھینک دے گا اپنی زندگی کو برباد کرے گا آخرت کو برباد کرے گا اور کل آخرت میں گڑ گڑا کر روئے گا دھاڑے مار مار کر روئے گا حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے اس وقت اتنا روئے گا اتنا روئے گا آگ کے آسو ختم ہو جائیں گے آگ میں سے کھون نکلنا شروع ہوگا روتا جائے گا کھون ختم ہو جائے گا آگ میں سے پیپ نکلنا شروع ہوگا روتا جائے گا اللہ فرما دیں گے لا اوبالی اے میرے بندے تجھے دنیا میں میری نہیں پڑی تھی جاج آخرت میں مجھے تیری نہیں پڑی ہے اللہ ہم سب کی افادت فرمائے اس بنا پر یہ بڑی مبارک کتاب ہمیں ملی ہے اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی پیاری پیاری باتیں ہمیں بتلائی ہے ہم ان باتوں کے اوپر عمل کریں اپنی زندگی میں ان باتوں کو ڈالے قرآن کریم کا ہر میسیج ہمیں علم سکھاتا ہے اخلاص سکھاتا ہے للایت سکھاتا ہے آپس کے سلوک سکھلاتا ہے کس طرح زندگی گزاری جائے سکھلاتا ہے بلکہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں اللہ نے وہ برکت اور کرامت رکھی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے صاحبِ روح المعانی اللہ ما محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علی نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نکل کیا قرآن کریم کی ایک ایک آیت کی برکت دیکھو اللہ ما محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علی روایت نکل کرتے ہیں راوی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ مسلمانوں کی ایک جماعت روم کی طرف گئی ایک سریعہ تھا دستہ تھا جو روم میں جہاد کے لئے گیا اب یہ لوگ جب جہاد کے لئے نکلے ہیں تو سارے ساتھی تھے ان میں سے ایک ساتھی راستے میں پتا نہیں کیا ہوا ان کا گوڑا کسی چیز سے ٹکرا گیا وہ زمین پر زور سے گر پڑے اور ان کی ٹانگ ٹوڑ گئی اب وہ ساتھی ان کی ٹانگ ٹوڑ گئی ہے اٹھ نہیں سکتے ہیں بہت تکریفے بہت درد ہیں پریشان ہے جو کچھ بھی علاج وغیرہ کر سکتے تھے کافلے والوں نے کیا ان کی وجہ سے سب رک گئے ہیں وہ چل نہیں سکتے وہ اٹھ نہیں سکتے بہت پریشان ہے جب دیکھا کہ ان کی پریشانی تو دوری نہیں ہوتی ایک دن دو دن تین دن پورا کافلہ ان کے لئے رکا ہوا ہے اس صحابی نے ہمت کر کے یہ کہہ دیا کہ دیکھو میری ٹانگ ٹوڑ گئی ہے مجھ سے اٹھا نہیں جاتا ہے پتانی میں کب اچھا ہوں گا کب میرے اندر تندرستی آئے گی لیکن تم لوگ کب تک انتظار کرو گے میرے ایک کی وجہ سے پورا کافلہ رکا رہے اور پورا کافلہ انتظار کرتا رہے یہ تو اچھی بات نہیں ہے جاؤ تم لوگ چلے جاؤ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے رہا میرا مسئلہ یہ بات ضرور ہے جنگل میں ہو اکیلا ہو کوئی سہارا نہیں اور ہاتھ پیر کی حالت یہ ہے کہ چل نہیں سکتا اللہ میرا مالک ہے جتنی زندگی رہی ہے یہی پر اللہ اللہ کر کے نکال دوں گا قضا قدر کا فیصلہ آئے گا یہی پر میری موت ہو جائے گے حدا کے ہر فیصلے پر میں راضے لیکن تم لوگ میری وجہ سے دین کے کام کے لئے مت رکو تم آگے بڑھ جاؤ مجھے یہی پر چھوڑ دو تین دن تو انتظار سب کر چکے تھے مشورہ یہ ہوا کہ بس اللہ کے بھروسے اللہ بیلی ان کو چھوڑ دیا جائے جتنا کھانا تھا رکھ دیا کہ یہ کھانا تمہارے لئے ہے جب تک چلے کھاتے رہنا جنگل ہے تنہائی ہے کوئی نہیں ہے اللہ تمہارا ہے یہ کہہ کر کافلے نے الویدہ کہا سب کے سب الویدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے اپنے اس ساتھی کو چھوڑ کر چلے گئے پورا کافلہ روانہ ہو گیا یہ صحابی زمین پر پڑے ہوئے ہیں چل نہیں سکتے ہیں معذور ہو گئے ہیں اور یہ سوچ رہے کہ یہ کھانا ہے کچھ دن کھاؤں گا پھر پتہ نہیں کیا میری زندگی میں کتنی مدت لکھی ہے لیکن جو اللہ کا فیصلہ جو قضاء اور قدر کا فیصلہ میں اس کے اوپر راضے سب چھوڑ کر چلے گئے یہ یہی پر بیٹھے بیٹھے سسکیاں لے رہے ہیں روایت میں آتا ہے کہ ابھی یہ بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی دیر کے بعد اچانک ایک شخص ان کے سامنے آیا پتہ نہیں وہ کس کونے سے آیا ایک شخص ان کے سامنے آیا کہا کہ کیا بات ہے جنگل ہے تنہائی ہے اکیلے ہو رو رہے ہو معاملہ کیا ہے انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ میری تو ٹام ٹڑ گئی ہے میں اٹھ نہیں سکتا گوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا بلکل بے سہارا ہو گوڑا ہے سامان ہے لیکن میرے اندر اٹھنے کی طاقت نہیں ہے اور مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے بس اب تو قضاء اور قدر پر راضی ہو اس شخص نے اسے کہا میرے بھائی گبرا مت تجھے ایک عمل بتلاتا ہوں یہ عمل کر لے اور پھر اس اجنبی نے یہ کہا کہ جس جگہ پر تیرے پیر میں چھوٹ آئی ہے تیرے پیر کی ہڈی تُڑ گئی ہے وہاں پر تیرا ہاتھ رکھ دے اور ہاتھ رکھنے کے بعد سات مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ آیت کریمہ سورہ توبہ میں ہے سورہ توبہ کی لاست آیت گیاروے پارے میں سورہ توبہ ختم ہوتی ہے سورہ توبہ کی بالکل لاست آیت اور اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے لئے کہا آیت کچھ اس طرح ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوں علیہ توکر توہو رب العرش العظیم یہ آیت کریمہ آخری آیت حسبی اللہ سے شروع کر حسبی اللہ لا الہ الا ہوں علیہ ہی توکل تو وہوہ رب العرش العظیم اس آیت کو ہاتھ رکھو اس زخم پر اور سات مرتبہ اس کو پڑھ لے یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا یہ صحابی حیرہ نے یہ کون تھا کیا لے کر آیا کیا کہہ کر آیا برحال ڈکتے کو تو تنکے کا سہارا جس وقت یہ کہا اس صحابی نے اسی وقت اپنے دائے ہاتھ کو اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر رکھا اور سورہ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہوں علیہ ہی توکل تو وہوہ رب العرش العظیم اس آیت کو پڑھنا شروع کیا ایک مرتبہ پڑھا دوسری مرتبہ پڑھا چھے مرتبہ ہوا ساتھویں مرتبہ پڑھا اس صحابی کا بیان ہے ہاتھ رکھ کر اس آیت کو میں نے سات مرتبہ پڑھا قسم خدا کی کھاتا ہو اب جب پیر کو ہلایا تو میرا پیل بلکل ٹھیک ہو گیا تھا وہ صحابی فرماتے میں کھڑے ہو گیا لگتا نہیں تھا کہ میں بیمار ہو میں گوڑے پر اچھل کر کود پڑا میں نے گوڑا دوڑا ناشرو کیا اور اپنے کافلے والوں سے جا کر مل گیا یہ آیت کریمہ بڑی مبارک ایک عمل بتلاتا چلوں حدیث پاک حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ توبہ کی یہ آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہو آلہی توکل توہ ہوا رب العشل عظیم صبح میں سات مرتبہ پڑو شام کور سات مرتبہ پڑو صبح شام سات سات مرتبہ پڑو اس کے بدلے میں اللہ دنیا کے بھی غم کو دور کر دے گا اور آخرت کے غم کو بھی دور کر دے گا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو فرمان غلط نہیں ہو سکتا اور اس واقعے کے دہت علماء نے لکھا اس سے معلوم یہ ہوا جس آدمی کے پیر میں درد ہے آخرائٹس کا بیمار ہے اس کے گھٹنے میں درد ہے اس کا پیر دکھتا ہے وہ زخمی ہو گیا ہے اس کی ہٹی توڑ گئی ہے ہاتھ رکھو سات مرتبہ یہ تسبیح پڑو یقین کے ساتھ پڑو گے انشاءاللہ اللہ اس درد کو دور کر دے گا تو یہ قرآن کریم کی برکت ہے کہ ایک ایک آیت میں اللہ نے کتنا کمال رکھا ہے کتنا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے نسرت کا وعدہ کیا ہے ایسا مبارک کلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا اس بنا پر جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت بھی کرے قرآن پر عمل بھی کرے اور جتنا قرآن سے محبت کرو گے قسم خدا کی اتنی ہی نبی سے محبت دل میں آ جائے گی اس لئے کہ قرآن کریم نبی کے ذریعے آیا نبی قرآن ہے قرآن نبی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حالات پوچھے گئے یہی تو جواب تھا حلقہو القرآن کہ قرآن دیکھو تو نبی نظر آئے نبی کو دیکھو تو قرآن نظر آئے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہوا قرآن ہے قسم خدا کے جو دل سے قرآن کی تلاوت کرے قرآن کو سمجھے قرآن پر عمل کرے قرآن پر اپنی زندگی کو ڈال دے وہ نبی سے بھی محبت کرے گا اللہ سے بھی محبت کرے گا اور اسی قرآن کی برکت سے اللہ اس کے لئے نجات کے راستے کھولتا جائے گا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس سب سے بڑی دولت نبی کی محبت تھی اور کیسے فدا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ارے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کے لئے انہوں نے اپنی جانوں کو اپنے جسم کو سب کو دعو پر لگا دیا بڑا عجیب واقعہ سناؤں حبشی صحابی ہے کالے رنگ کے حبشا کے رہنے والے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جو حبشی ان نسل ہوتے ہیں ان کے بال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں گول گول ہوتے ہیں اور بہت سخت ہوتے ہیں جو حبشی ان نسل ہے اللہ کی طرف سے من جانے بلہ ان کے جو بال ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں گول گول بھی ہوتے ہیں اور بہت سخت قسم کے ہوا کرتے ہیں یہ ایک صحابی تے حبشا کے رہنے والے حبشی ان نسل ان کے بال بھی ایسے یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی غسل کرنے جاتے ہیں گسل کر کے باہر نکلتے ہیں کنگھی لے کر جب بال بنانے جاتے ہیں تو دل میں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرتا ہو لیکن میرے نبی کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ بلکل بیچ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک حدیث میں آتا ہے بیچ میں مانگ تھی ادربال ادربال بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالتے تھے تو یہ صحابی دل میں سوچتے ہیں جب بھی نہا کر نکلتے ہیں کہ یا اللہ نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہو لیکن میرا سر نبی کے سر کے جیسا نہیں میرے سر میں وہ مانگ نہیں جو میرے نبی کے سر میں مانگ ہے میں ویسے بال نہیں بنا سکتا جیسے میرے نبی بال بناتے ہیں کاش کہ میرے سر میں بھی ایک بیچ میں مانگ ہوتے تاکہ میرا سر بھی میرے نبی کے سر کی طرح ہو جاتا تڑپ تو دیکھو جب بھی گسل کر کے نکلے یہی خیال کہ میرا سر نبی کے سر جیسا نہیں میرے سر کے بیچ میں وہ مانگ نہیں جو میرے محبوب کے سر کے بیچ میں مانگ ہے حدیث میں آتا ہے ایک دن گسل کر کے باہر نکلے پھر وہی خیال کہ اللہ میرے سر کے بیچ میں وہ مانگ نہیں جو میرے نبی کے سر میں مانگ ہے پتہ نہیں اس دن کیا سوجی یہ صحابی آگے بڑھے ایک لوہا لیا روڈ ایک روڈ کا پیس لیا ایک لوہے کا پیس لیا اور جا کر اسے آگ میں ڈال دیا آگ میں گرم کرنے لگے جب لوہا بلکل گرم ہو گیا سرک ہو گیا اور بلکل تپ نے لگا اس صحابی نے بسم اللہ کہا اور اس لوہے کو اپنے سر کے بیچ میں رکھ دیا اپنے سر کے بیچ میں رکھ دیا بال بھی جل گئے چمڑی بھی جل گئی اور پورے سر پر زخم کا نشان ہو گیا میرے بھائیوں سوچو گرم گرم لوہا اگر ہمارے سر پر رکھ دیا جائے بال بھی جلے چمڑی بھی جلے کتنی تکلیف ہو گی اس صحابی کی چیخ نکل گئی سر پر گرم گرم لوہا رکھ دیا بال جل گیا چمڑی جل گئی بہت تکلیف تھی اس تکلیف میں کئی دن گزار دیئے دیرے دیرے زخم اچھا ہو گیا کسی نے ان سے کہا ارے میرے بھائی یہ تم نے کیا کیا تم نے کتنی تکلیف برداشت کی اس صحابی کا جواب تھا کہ ہاں تکلیف میں نے ضرور برداشت کی وہ تو آئی اور چلی گئی لیکن کتنا خوش نصیب ہو کہ سر پر زخم ہو گیا زخم کا نشان ہے اگر میرے نبی کے سر کے بیچ میں مانگ ہے تو میرے سر پر بھی نشان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میرے نبی کے سر کے بیچ میں مانگ ہے میرے پاس نہیں تھی لیکن زخم کا نشان تو بن گیا اب میرا سر نبی کے سر کی طرح دکھائے دیتا ہے اتنا پیار کرتے تھے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم نبی سے پیار کرو گے جب تم اللہ سے پیار کرو گے اللہ تم سے پیار کرے گا اللہ تم سے محبت کرے گا صاف حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حب اللہ حب دن دعا جبرائیل کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں جبرائیل میرا یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں جبرائیل کہتے ہیں اللہ مبارک ہو کتنا خوش نصیب بندہ ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں میں کیا کروں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل جب میرے بندے سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر اے جبرائیل جب میرے بندے سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سرے خم تصفیم کر لیتے اور جواب دیتے مولا جب تو اس بندے سے محبت کرتا ہے جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہے پھر پوچھتے اللہ اب کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل آسمانوں پر چلے جاؤ اور آسمانوں پر جا کر اعلان کر دو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اے آسمان والوں تم بھی محبت کرو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر جاتے اور اعلان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو اے فرشتوں کی جماعت سن لو اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اس بندے سے میں جبرائیل محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو سارے فرشتے کہتے ہیں ہم بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں سارے فرشتے محبت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے پاس جبرائیل علیہ السلام پھر جاتے کہ مولا اعلان کر دیا سب محبت کرتے ہیں اللہ فرماتے ابھی بھی باقی ہے جاؤ زمین پر چلے جاؤ اور زمین پر جا کر یہ اعلان کر دو زمین پر جا کر یہ اعلان کر دو کہ جال کے زمین پر جتنے بھی لوگیں سن لو کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جبرائیل اس بندے سے محبت کرتے ہیں فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں اے زمین والوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو حدیث پاک میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام یہ اعلان کرتے ہیں جو سعادت مند لوگ ہیں ان کے دل میں اس بندے کی محبت آ جاتی ہے حدیث کے الفاظ ہے سُمَّ يُوزَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ کہ پوری زمین والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرے جبرائیل اس سے محبت کرے آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرے زمین والے محبت کرے اور ایسی محبت کرتے ہیں کہ زندگی بر اس سے محبت کرتے ہیں وہ دنیا سے جاتا ہے پھر بھی اسے یاد کر کے محبت کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں اس لئے ہمارے دلوں میں اگر ہم بٹھائے تو اپنے مولا کو بٹھائے اپنے خدا کو بٹھائے اور میرے بھائیوں زندگی کا کیا بھروسہ پتہ نہیں کب ہمارا بلاو آ جائے پتہ نہیں زندگی کی کس گلی میں ہماری شام ہو جائے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ملک الموت کسی کے پاس آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کہتا ہے کہ اے شخص سن لے تیری ساس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا اس لیے اب میں تیری روح کو قبض کرلوں گا تیری روزی پوری ہو گئی تیرا پانی پورا ہو گیا تیرا کھانا پورا ہو گیا تیری ساسیں مکمل ہو گئی اور اب تیری روح کو قبض کیا جائے گا حدیث پاک میں فرمایا اللہ انہا لفظ لن تموتا حتی تستک ملا رزق کہا کہ کسی بھی انسان کو اس وقت تک موت نہیں آتے جب تک کہ اس کی روزی پوری نہ ہو جائے اور دیکھو اللہ کیسے روزی پوری کرتا ہے اگر آپ کو موقع ملا ہو کوئی آدمی سکرات کے وقت میں ہو موت کا وقت ہے سکرات میں ہے اس وقت جب وہ سکرات کے عالم میں ہوتا ہے گھر والے زمزم کا پانی لے کر آتے ہیں اور چمچی سے اس کے موں میں ڈالنے لگتے ہیں کچھ پانی اندر جاتا ہے کچھ پانی باہر جاتا ہے جو روزی اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے وہ تو اندر جاتا ہے جو قطرے اللہ نے اس کے لیے نہیں رکھے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں جب اس کی زندگی کے قطرے پورے ہو جاتے ہیں وہیں پر اس کی روح کو خفز کر لیا جاتا ہے ہم نے سکرات کے وقت لوگوں کو دیکھا ساس بہت فاسٹ چلنے لگتی ہے کبھی نورمل ہو جاتی ہے کبھی فاسٹ ہو جاتی ہے وہ فاسٹ اس لیے ہوتی ہے کہ جتنی ساسیں تقدیر میں لے کر آیا ہے اللہ ان ساسوں کو پورا کروا رہا ہے ساس چل چل کر پوری ہوتی ہے پھر نورمل ہوتی ہے جب ساس بھی پوری کھانا پانی بھی پورا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے ملک الموت اس کی روح کبز کرتے ہیں اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے ساری دنیا روتی رہتی ہے یہ اپنے پروردگار کے پاس چلا جاتا ہے میرے بھائیو وہ دن ہم پر بھی آنے والا ہے وہ سکرات وہ موت سب کچھ ہمیں بھی سامنا کرنا ہے دعا فرمائے کہ اللہ سکرات کے وقت ہماری ایمان کی فائدت فرمائے اللہ تعالی ہمیں کلمے والی موت نصیب فرمائے کلمے والی زندگی نصیب فرمائے تو یہ کتاب گائیڈنس والی کتاب قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملے ہم اس کتاب کو پڑھیں اس کو سٹڈی کریں اس کے اوپر عمل کریں قرآن کہتا ہے تم حقوق اللہ کو بھی ادا کرو حقوق اللہ کو بھی ادا کرو اللہ کو بھی راضی کرو بندوں کو بھی راضی کرو ہر ایک کے حق کو ادا کرو اور جتنا تم لوگوں کے حقوق کو ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر اتنے ہی راضی ہو جائیں گے اس لئے ہمارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ وہ ایمان دے دے کہ جب تیرا نام پکارا جائے ہم تیرے اوپر فدا ہو جائے ہم بھی فدا ہو ہماری جان بھی فدا ہو ہماری مال و دولت بھی فدا ہو بلکہ ہم اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لئے تیار ہو جائے یہ ایمانی جذبے کی ضرورت ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کا یہی حال تھا سب کچھ لٹانے کے لئے تیار ارے ان لوگوں کا عرب کی تاریخ کے یہ واقعات موجود ہیں کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ خدا تو خدا اگر کسی بندے کو بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو سب کچھ قربان کرنے تیار ہو جاتے ہیں عرب میں ایک بازار تھی جس کا نام تھا سوک الناکہ سوک الناکہ کا مطلب ہے کیمل مارکٹ وہ بازار کے اندر اونٹ بیچے جاتے تھے یہ مہینے میں ہفتے میں کوئی ایک پرٹیکیولر ڈے ہوتا جس دن یہ مارکٹ لگتے لوگ اپنے اپنے اونٹ اونٹنی کو لے کر آتے اور اسے بیچتے تھے یہ مارکٹ میں یہی کام ہوتا تھا ایک شخص اس مارکٹ میں سوک الناکہ میں گیا اور اس نے جا کر دیکھا کہ ایک شخص اونٹ بیچ رہا ہے اس کو اونٹ بہت پسند آ گیا ماشاءاللہ تندر اس قسم کا اونٹ تھا اور ایسی اونٹنی بلکہ وہ اونٹنی تھی ایسی اونٹنی جو سواری کا بھی کام دیتی تھی دودھ بھی دیتی تھی اور بہت تندر اس تھی خوبصورت تھی اسے پسند آ گئی اس نے اس مالک سے یہ کہا کہ تمہاری اونٹنی مجھے خریدنی ہے کتنے میں دو گئے مالک نے کہا فائیو تھاؤزن درہم پانچ ہزار درہم کی اونٹنی ہے دودھ بھی دے گی سواری کے کام بھی آئے گی چاہیے تو سودھا کرو اس نے کہا بھائی صاحب بہت مہنگی ہے تھوڑی بہت کم کر دو کہا نہیں ہمارا فیکس ریٹ فائیو تھاؤزن کی اونٹنی ہے چاہیے تو لے جاؤ ورنہ تمہاری مرضی بہت ریکویسٹ کرتا گیا کیونکہ اس کسٹمر کو یہ اونٹنی بہت پسند آ گئی تھی لیکن جو بیچنے والا تھا اس نے کہا ایک ہی ریٹ ہے فائیو تھاؤزن درم چاہیے تو لے جاؤ ورنہ چھوڑ دو خیر اس نے اس اونٹنی کو نہیں خرید آئے واپس چلا گیا لیکن باتوں باتوں میں پوچھ لیا تم کہاں سے آئے ہو کس گاؤں سے ہو کہاں سے لے کر آئے ہو لیکن اس نے اونٹنی نہیں خریدی اس نے بہت مہنگی لگی ہے گھر پر چلا گیا شام کے وقت یہ شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اور ساتھیوں کے ساتھ میں بات چل رہی تھی اس نے بیان کیا کہ میں اونٹنی کو دیکھ کر آیا جو فائیو تھاؤزن درم سے ایک پیسہ کم نہیں تھا لیکن بہت شاندار اور جاندار اونٹنی تھی جب یہ کہنے لگا تو اس کے فرینڈز کہنے لگے کہ ارے آج کل تو باؤ یہی چل دا ہے فائیو تھاؤزن درم میں وہ مہنگی نہیں تھی آج کل اونٹنیوں کے ریٹ بہت ہائی ہو چکے ہیں جب وہ دودھ بھی دیتی ہے سواری کے بھی کام آتی ہے تمہاری من پسند دے تم نے گولڈن اپورچنیٹی چھوڑ دی ارے فائیو تھاؤزن میں بہت اچھا سودا تھا تم نے کیوں نہیں خریدی اب یہ بیچارہ پریشان ہو گیا کاش لے لیتا چند پیسوں کے لیے میں نے کھو دیا صبح ہوئی ارادہ کیا کہ مجھے اس کا گاؤں بھی پتا ہے بیچنے والا بھی پتا ہے میں اس سے جا کر سودا کرو اس نے سفر شروع کیا اور دھونٹے 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 یہ اس اٹنی والے کے گھر پر پہنچ گیا جب یا رب اس اٹنی والے کے گھر پر پہنچا اور تو جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میرے گھر پر کوئی دور سے مہمان آیا ہے اس گھر والے نے اس مالک نے فوراں ان کو کہا کہ آئیے آئیے ہم تو بڑے خوش نصیبے کہ مہمان ہمارے گھر پر آیا آئیے بیٹھئے فوراں اس نے اپنا بچھونا بستر بچھا دیا اس نے کہا میں آپ سے کچھ بات کرنے آیا کہ بعد بعد میں ہوگی تم مسافر ہو سفر کر کے آئے ہو تھک گئے ہو یہ بستر بچھا دیا کہ آرام کرو بالکل آرام کرو ان کو بٹھا دیا اور وہ آرام کرنے لگے یہ اندر گیا کہا کہ آپ کو کھانا کھا کر ہی جانا پڑے گا اور اس طریقے سے اس کو بٹھا کر رکھا اکرام کیا اعزاز کیا اندر کھانا پکتا رہا تھوڑی دیر کے بعد کھانا بھی آ گیا ان کو کھانا بھی کھلا دیا جب کھانا وغیرہ سے فارغ ہو گئے اس کے بعد پوچھا کہ میرے بھائی بتاؤ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے اس شخص نے جواب میں کہا کہ شاید تم نے نہیں پہچانا بہت سارے کسٹمرز تھے اس سے تم مجھے نہیں پہچان پائے میں کل سوکن ناکہ میں تمہارے پاس آیا تھا تمہاری اٹنی مجھے بہت پسند آئی تھی تم فائیف تھاؤزن کہہ رہے تھے میں کم کر رہا تھا تم مان نہیں رہتے میں نے بہت ریکویسٹ کی تم نے نہیں مانا لیکن اب میں یہ ڈیسیشن لے کر آیا ہو کہ فائیف تھاؤزن تو فائیف تھاؤزن یہ کیش منی لے کر آیا ہو پیسے لے لو تمہاری وہ پیاری سی اٹنی مجھے دے دو وہ اٹنی مجھے بہت پسند ہے یہ میرے فائیف تھاؤزن روپی درہم اس کو تم لے لو مجھے اٹنی دے دو جب انہوں نے پیسے پیش کی ہے اس شخص نے اس مالک نے کہا میرے بھائی ماف کرنا وہ اٹنی تو نہیں ہے اس کا تو مڑ خراب ہو گیا کہنے لگیا ارے کل تم جب واپس جا رہے تھے میں نے اٹنی کو دیکھا تمہارے پاس اٹنی تھی اتنی پیاری اٹنی تھی ارے احسان مت کرو اگر ہو تو دے دو خامو خام میں دیکھو پیسے لے کر آیا ہو بڑی امید سے آیا ہو کہا کہ نہیں رہی وہ اٹنی یہ کہنے لگا کس نے خریدا کس کو تم نے بیج دیا اس گھر کے مالک نے جواب دیا اٹنی میرے گھر میں موجود تھی لیکن جب تم میرے گھر پر آئے تم میرے مہمان بن کر آئے تھے میرے دل میں خیال آیا ایک مسافر مہمان بن کر میرے گھر پر آیا ہے اور میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا مہمان کا اکرام ضروری تھا میں نے اسی اٹنی کو زباہ کر کے تمہیں کھانا کھلایا ہے یاللہ کیسے لوگ تھے کیا جذبہ تھا کہ ایک بندہ اللہ کا مہمان بن کر آیا میری سب سے قیمتی دولت ہے میں اسے لٹا دو لیکن یہ بندہ بھوکا کھالی نہ جائے یہ ان لوگوں کا جذبہ تھا میرے بھائیوں سوچو کہ وہ لوگ تو انسان کو ایک اجنبی مسافر کو بھی یہ خیال سوچتے تھے کہ وہ بھوکا نہ جائے اور وہ کھالی نہ جائے اس کی میں میں مدد کرو اور پیڑ بھرو اور جب اللہ ہم سے کہے اور خدا یہ اعلان کرے منزل لذی یکردو اللہ قردن حسنا اے ایمان والو میں تم سے سوال کرتا ہو کہ مجھے کون دے گا اللہ قرآن میں کہتے ہیں منزل لذی یکردو اللہ قردن حسنا ایمان والو آج میں تم سے سوال کرتا ہو کہ دیکھو تمہارے اسلاف تو وہ تھے کہ کسی انسان کو بھوکا رہنے نہیں دیتے اپنا لٹا دیتے تھے اور جو تھا وہ دے دیتے تھے آج میں سوال کرتا ہو سوالی میں ہو مانگتا میں ہو بتاؤ میرے بندوں میری بندیوں کون مجھے دے گا اللہ سوال کر رہا ہے مبارک رات ہے میرے بھائیو آج خدا کا ہم پر یہ اعلان اس مبارک رات میں ہم پر آ رہا ہے اے ایمان والو اے ایمان والیو آج اللہ کے گھر کے لیے تمہارے سامنے سوال کیا جا رہا ہے کون ہے تم میں سے جو خدا کے گھر کی مدد کرے گا جو خدا کے گھر کے لیے تابون کرے گا خدا اعلان پر اعلان کر رہا ہے معافی کی رات مقصرت کی رات ختم قرآن کی رات ایک ایک عمل پر اللہ آج نوازنے والا ہے آج وہ خدا سوال کرتا ہے آؤ میرے بندوں اپنے ایمان کا جہر بتاؤ اپنے ایمان کو ثابت کرو آج میرے گھر کو ضرورت ہے میرے گھر کو میرے گھر کی آبادی کے لیے ضرورت ہے بتاؤ کون اللہ کے راستے میں دے گا میرے بھائیوں وہ صحابہ نے انسانوں کے لیے اور اجنبیوں کے لیے دیا ہے آج خدا ہم سے اپنے گھر کے لیے مانگتا ہے نیت کرو کہ انشاءاللہ آج ہم میں سے ہر ایک اللہ کے راستے میں قربانی دے دے گا کہو میرے بھائیوں انشاءاللہ اللہ تعالی ساری کہی ہوئی سنیوی باتوں پر ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آج کی مبارک رات کی قدردانی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر